تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو دم کرنے سکھائے ہیں آج ہم ان دموں میں سے ایک دم بیان کر رہے ہیں انشاءاللہ بہت آسان مقصر اور فوری علاج سبحان اللہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں گھر میں ہیں کسی بچے کو درد ہو گئی ہے کوئی زخم ہے کوئی پھوڑا اور پھنسی نکلا ہوا ہے کوئی میڈیسن موجود نہیں ہے صحیح یا میڈیسن لے رہے ہیں فرق نہیں پڑ رہا صحیح تو پھر طبع نبوی بھی استعمال کر کے دیکھیں تو یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا پیارا سا دم ہے اس کا طریقہ یہ ہے پہلے آپ نے گھر میں کوئی بھی بیمار ہوتا یا کسی بچے کو کوئی زخم لگ گیا ہے کوئی پھوڑا ہے کوئی پھنسی ہے کی درد ہو رہی ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ شہادت کی مبارک انگلی اس کو زمین پر مٹی پر لگاتے تھوڑی سے مٹی ساتھ لگ گئی اور پھر اپنا مبارک لعاب اس کے اوپر تھوڑا سا لگاتے اور پھر آپ اس مریض کو جہاں درد ہو رہا ہے وہاں اپنی یہ مبارک انگلی رکھ کر دم کرتے یا اگر وہ زخم ہے تو زخم پر لگا دیتے اور پھر ساتھ کہتے کیا بسم اللہ تربت عرضنا وریکت بازنا یشفا سقیمنا بی اذن ربینا بسم اللہ یعنی میں اللہ کے نام کے ساتھ اپنے اس مریض کو دم کرنے لگا ہوں اور ہم میں سے کسی ایک شخص کے لعاب میں بھی اللہ برکت ڈال دے گا اور ہمارے علاقے کی مٹی مٹی اور لعاب کا مکسچر گویا یہ دعائی ہے اور اس دعا کے اندر شفا کیسے نے ڈالنی ہے بی اذن ربینا ہمارے رب کے حکم سے تو بسم اللہ تربت عرضنا بی ریکت بازنا یشفا سقیمنا بی اذن ربینا کہ ہمارے رب نے چاہا ہمارے رب نے اجازت دے دی اس نے توفیق دے دی تو یہ مریض صحیح ہو جائے گا اس کی رحمت سے اس کے فضل و کرم سے ہم یہ علاج کرنے لگے ہیں کہ اپنا لوعاب جو دم کر رہا ہے اس کی اطاعت اس کی فرما برداری اس کا اللہ کے ساتھ تعلق اس سے بھی برکت آئے گی اور علاقے کی مٹی جو ہے مٹی بھی اللہ کی مخلوق ہے اور ان دونوں کے مکچر میں وہ عرش والا جب شفاہ ڈالے گا تو انشاءاللہ یہ مریض ٹھیک ہو جائے گا تو یہ دم ہے جس میں کوئی خرچہ نہیں ہے کہیں جانا نہیں پڑنا ہے جس علاقے میں آپ موجود ہیں وہیں کی پاکیزہ مٹی کے اوپر انگلی رکھیں ہلکی سی مٹی لگ جائے گی اپنا ہی لوعاب اس کے اوپر ڈالے اور یہ دعا پڑھ کے تو مریض کو دم کر دیں انشاءاللہ اس کو اللہ کے خضل سے شفاہ میں دیں انشاءاللہ انشاءاللہ